نواز شریف کی اپیلوں کے بحال ہونے کے بعد ناملہ بہت سارے انیلسٹس کو آج بھی فرنڈلی میچ ہی نظر آیا نیپ روسیکیوٹر اتشام قادر نے ایک بار پھر اس کھیل میں اپنی اننگز کا آغاز وہیں سے کیا جہاں وہ پرسوں چھوڑ کر چل گئے تھے نیپ روسیکیوٹر نے آج بھی سماعت کے دوران نیپ کی پیروی کم اور نواز شریف کی پیروی زیادہ کی آج اس کیس میں مزید کیا ہوا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں نیپ روسیکیوٹر اتشام قادر نے کہا کہ ایون فیل ریفرنس کے حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایون فیل ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیا گیا ریفرنس واپس دینے کی گنجائش تب ہوتی ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو نیپ روسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف کی اپیلیں ادم پیروی پر خارج ہوئیں اپیلیں بحال کرنے پر ہمیں کوئی اتراز نہیں پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متاثب نہیں ہونا چاہیے ادم پیروی پر اپیل خارج نہیں ہو سکتی میڈیا پر نشر ہوا کہ شاید نیپ نے سرنڈر کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر کا دفتر ابلیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیلنس کرنے کے لیے ہے ہم نے آپ سے اس معاملے پر مزید غور کرنے کا کہا تھا جسٹس گل حسن اور انگزیم نے سوال کیا کہ کیا آپ کے فیضے کے حق میں دلائل دیں گے نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اپیلیں بحال ہو گئیں تو شواہد کا جائزہ لے کر موقع اختیار کریں گے جسٹس گل حسن اور انگزیم نے سوال کیا کہ نیپ ابھی تک شریک ملزمان کی بریت کو چیلنج کیوں نہیں کر رہا چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا نیپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے نیپ پروسیکیوٹر نے کہا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہتے ہیں درخواست گزار نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے انٹرسنگ ڈیویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کیا کیا باتیں ہوئیں کورٹ میں اور آپ سمجھ آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کیوں اس قدر کانفیڈنٹ تھی کہ یہ تمام معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے فارمر فائننس میسٹر اساق دار صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب چند ہفتوں میں اپنی کیسز سے بریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف کو ملنے والی ریلیف پر کچھ ہرکے سوال بھی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں آج چوری پرویزلہی نے اس حوالے سے کہا کہ پانچ ماہ سے ہم زمانت پر ہیں پھر بھی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے انصاف تو وہ ہے جس کو عوام تسلیم کرے اور انصاف ہوتا نظر بھی آئے ہم نے ہمیشہ اداروں اور عدالتوں کا اعترام کیا شریفوں نے ہمیشہ ججز کے خلاف سخت باتیں کی یہ کہاں کا انصاف ہے نواز شریف لادلے کے لیے سارا ریلیف اور باقیوں کے لیے سختی ہے نواز شریف ججز کے خلاف بولتے ہیں کیا جج وہ باتیں بھول گئے ویرئی وارم ویلکم ٹوال مائی گیس سایل سٹارٹ ایڈیو روکری صاحب آئیو سرپرائز اور واز ایکسپیکٹیڈ اس پہ آج کل کی فیصلوں کے اوپس پاکستان میں کونسا سپرائز انصاف کے مطابق ہو رہے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کرنا دلیا کا کام ہے نہیں کریں گے لوگوں کا کوسٹن اٹھے گا سیٹسفائیڈ کرنا اپنے حکم کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ ان کا کام ہے زیادہ اہم ہوتا ہے پالٹیشن کے لیے کہ وہ تمام ایسے کام کرے کہ اس کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ ڈیمیج نہ ہو حصول تو یہ ہے کیونکہ وہ جب ڈیمیج ہوگی تو پبلک کے اندر اس کا جو ایمیج ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پبلک جو ہے ساری کی ساری وہ ابھی تک اس لیول پر پہنچنے ہم نے دی نہیں ہے ہی نہیں اس پبلک پہ کہ وہ اے تمیز کر سکے کہ پانی ہے یہ اس کے اندر کعوہ ہے کیا ہے ویسے پبلک ہے سمارٹر پبلک ہماری جو ہے ابھی تک ہم پبلک کو اس کی انٹلیکٹ کو چیلنج کرتے ہیں ابھی تک اور وہ بڑا اچھا چلتا ہے ہمارے ابھی کچھ دن پہلے آپ سمجھتے ہیں وہاں بے وقوف ہے چیلنج کرتے ہیں اگر میں کہوں نا بے وقوف ہے تو پھر ایک چل پڑے گا کہ اس نے کہا وہاں بے وقوف ہے تو پھر میں تو گیا پہری تو سیاست گئی تو میں وہ لاعفال میں یہ کہوں گا کہ ہماری پبلک کے انٹلیکٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے ہمارا سسٹم ابھی تک ایسا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپگریڈ نہیں کیا جب اپگریڈ نہیں ہوتا یہ تو چیز آگئی اب کنیکٹیوٹی بڑھ چکی ہے لیکن پبلک کی جو اویرنس ہے وہ ڈیمیجڈ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پچھلا ٹائم گزر ہے اور اس کے بعد عدالتوں کا کیونکہ ہماری میموری بھی شاٹ تھوڑی ہم میموری پہ چلتے ہیں یہ کچھ دن پہلے تک کچھ دن پہلے تک ڈیرڈ دو مہینہ تین مہینے پہلے تک عدالتوں کے اوپر ایک طرف سے وار ہو رہا تھا اور بڑے شدید وار تھے پی ایمیلین کی طرف سے بھی ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو رہا تھا ہر طرف سے ہوتے ہیں یعنی ہمیں چاہیے ڈیسیجنز وہ جو صرف صرف ہمیں فیور کریں اگر کہیں ڈیسیجن ہمارے خلاف آیا تو ہم حملہ کر دیں گے ہمارے فیور میں آئے تو میڈیا بھی باقی بھی پبلک بھی یعنی ہم کنفیوز اس لیے ہیں کہ ہمیں ہمیں ابھی تک معاملات کا اس طریقے سے ادراک نہیں ہوتا تمام کو تو کوئی بھی بیانیاں کیسے کسی بھی صورت کے اندر بیک جاتا ہے لیکن میں اپنے آرگومنٹ کو ختم یہ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بھی آدمی ہے پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر رہا اس نے اپنے قد کی حفاظت اپنے منصب کی حفاظت اپنے مقام کی حفاظت اس نے کرنا ہے جو بھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے ادارے کو تحفظ دینا ہے ادارے کو تحفظ دینے کا مطلب کیا ہے پاکستان کو تحفظ دینا عدلیہ یہ تمام ادارے تو this is what I have to say لیکن ہمیں پبلک کی انٹلیکٹ کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ چیزیں اب ویسی ہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں اب چیزیں کھل جاتے ہیں بس چیزیں مائزا حمید صاحبہ کنگراتوریشنز آپ لوگ کے لیے اچھی کے بعد اچھی خبریں آرہی ہیں وہی سسٹم ہے وہی طریقہ کار ہے جس پہ آپ لوگ بہت زیادہ تنقید کر چکے ہیں سو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ریورسل ہے آپ کے فیور میں ہے اور اب آپ خوش ہیں اس سے بسم اللہ الرحمن الرحمن تھانکیو فو انوائٹنیو تو یور شو فریہ بات یہ ہے کہ پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ پبلک جو ہے وہ نادان ہے پبلک is more aware اور وہ سب جانتی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو میڈیا ہو دیگر جو ہیں وہ انفرمیشن کے ذرائعوں ان کو سب کچھ جو ہے جو ہے اویلیبل ہے اور وہ ایک فیصلہ جو کرتے ہیں وہ بلکل صحیح کرتے ہیں ہمیں پبلک کو اڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے عوام کو اڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوشن کو کبھی برا بھلا نہیں کہا ہم نے کیٹیگوریکلی فیصلے جو ہیں وہ جو ہیں وہ ایک یکت درفہ کرتے رہے ہیں پتلے چھ سال سے ان کے اور انتقامن کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی اور ان کے اس انسٹیٹیوشن کے سامنے ان کے ان کے لیے ہمارا ہم نے احتجاج کیا برا بھلا تو کہے چلیں اس کو اس طریقے سے نہیں کہا جس طرح سے پیوٹی آئی نے کہا پیوٹی آئی نے بہت زیادہ اٹھا لیکن کہا تو ہے نہیں دیکھیں ہم ایکسٹریمیس نہیں ہیں فریہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کی غلطی نہیں ہوتی ہاں ادارے یا ایک یا دو لوگ یا تین لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ادارے کو بدنام کرنے میں شامل ہوں تو وہ جو ہیں یا وہ فسیلٹیٹ کرتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے پورے کا پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کو لوگ کتنا بدنام کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ حق اور سچ کا ہونا چاہیے چھے سال سے ساری جو ہے عدالتی فیصلے جو ہیں ہم لوگ دروازے ان کے کھٹ کھٹ آتے رہے تو ہمیں انصاف نہیں ملا تو فائنلی اگر ہمیں ملا ہے تو ایڈونٹ ٹھنک اس کو کسی اور نظر سے دیکھنا چاہیے اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ ایک جو ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے مائزہ صاحبہ نظر آیا کہ داب کی انکلینیشن ہے دوسری طرف پروسیکیوشن میں وہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سو سسٹم چاہے فیور میں استعمال ہو یا خلاف استعمال ہو جیسے پہلے اوپسٹ اینڈ میں تھا یہ بات صحیح ہے دیکھیں فیصلے فیصلے جو ہیں وہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایون فیلڈ کا فیصلہ یا عزیزیہ کا فیصلہ وہ تو مریم نواز صاحبہ کے کیس میں اور سفدر صاحب کے کیس میں پہلے ہی وہ جو ہے ان کو بری کر چکے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پھر آبیسلی جو ان کے پاس چیزیں ہوں گی اس کے مطابق ہی انہوں نے کاروائی کرنی ہے یا آرگیومنٹ کرنی ہے تو وہ ان کے پاس تھی نہیں تو بگین ویڈ تو یہ کون کٹڈ کیسز ہوتے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جاتا ہے لیڈرز کو اور سزا دی جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی دی دیگر لیڈران کو بھی دی تو اگر آج ان کو انصاف مل رہا ہے تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انصاف ون سائیڈڈ ہے اس وقت پہ کہنا چاہیے تھا جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اتقامی کاروائیاں ہوئی جائی تھی ان کی بیٹی کو جیل میں کیا تھا ان کو جیل میں کیا تھا رائیٹ عزت صدیق صاحب آپ نے ایوین فیلڈ ریفرنس کے فیصے ضرور دیکھے ہوں گے بطور وکیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ بریت اب آسانی سے ہو جائے گی بہت شکریہ دیکھیں بات ہے سچ اور حق کی بات کرنی چاہیے ایک میں چھوٹے سے نکتے سے آغاز کر کے آپ کو میں باقی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں ایک سو تائیس دن کی ایرگ ہوئی اور یہ سنگل جائی نے نہیں سنا اور جیسے ساکر میں پتہ ہی کسی کو نہیں نہ کبھی عدالتیں انٹینڈ کیوں نہ کبھی فیصلے پڑے ہو اور انسان کبھی ہوش ہو حواؤس میں نہ ہو تو اس طرح کی باتیں اکثر کر دیتا اس کو پتہ نہیں ہوتا نا چیزوں کا اور فیصلے کو پڑھنے تو وہ تو ہے آپ نے کس کو کہا ہے ہوش حواؤس میں نہیں ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا میرا ان سے برات کوئی نہیں ہے وہ تو بیسی میں بات کر رہا ہوں پراؤس میں بہت کسی کے لیے بھی نہیں کہنی چاہیے اسپیشلی میرے گیس کو تو میں پروٹیک کروں گے آگے تک جا کے کوئی پرسنل اٹیک کرنا چاہیے انہوں نے آپ پر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا یہ بہت زیادہ پردنے اٹیک کر چکی ہیں انہوں نے یہ تو اب چھوڑ دیا ان کو ایسے ان شخصیات کا تو کام کوئی نہیں ہے کانون پر جب بات نہ کریں جس سے کانون پر یہ بات کریں تو کانونی جواہ ملتا ہوتا ہے دیکھیں جسٹس آصف سعید کھوسا انہوں نے جو باتیں کئی ہیں ساری حقائق سے ہٹکی ہیں جسٹس آصف سعید کھوسا پانچ میمبر بینچ ایڈ کرتے تھے جسٹس ساکر بن ساٹھوں اس میں تھے ہی نہیں اور پانچ میمبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا پہلی دبا تو کیا ایک سو تیس دن کی ہے نہیں پھر جے ایٹی بنی ساٹھ دن کی ان سے منی ٹریل پوچھتے رہے ایون فیل جاداد آج بھی ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے میری سینٹر لندن کے پورے پاکستان میں جاداد کوئی دنیا میں جاداد نہیں ہے یہ ہے وہ درائے پھر آپ کو پتہ ہے کتری کھاتا آ گیا تھا اپنا دبائی سے سعودیہ تک چیزیں چلی گئی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہو رہا ہے یہ ساری ریکارڈ پہ ہے پھر نیب کی انکوائر ہوئی انویسٹیکشن ہوئی پھر دونوں بھاگ گئی حضرت حسین آج تک پاکستان میں نہیں آئے اسٹہاری ہیں اور یہ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ماننا پڑے گا آپ کو سسٹم کہا آئے سسٹم تو ہمیشہ ان لوگوں کو پرموٹ کرتا ہے پر چالیس سال سے یعنی آپ دیکھیں نواز شریف کو سزا ہوئی سزا سسپینڈ گئی میڈیویٹ راؤن سے جانے کا کہا چار ہفتے کے لیے اور چار سال نہیں آئے اور کمال کی بات ہے کہ اسٹہاری ہو اور اسٹہاری کو کوئی ریلیف مل جائے گھر بیٹھے سوال ہی پیدا ہوتا پاکستانی تاریخ میں یہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی ایک فیصلہ نہیں ہے کہ جو سزا ہی ہفتہ آدمی ہو اس کو زمانہ دے بھی جائے گھر بیٹھ کریں وہے بیٹھیں اور ریڈ کارپٹ بیٹھ جائے اصول ہی بات کیا ہے ایک میں کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو ہزار کولہ کا ریپورٹڈ ہے پی جی ڈی میاں محمد شریف صاحب تھے ان کے والد گرامی جس کے بارے میں کہا جاتا بہت امیر آدمی ہے بہت امیر کبھیر آدمی ہے ان کی نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی نائن اسی دور کیا کہ انکم ٹیکس ریٹرن ہے نو لاکھ چھتیس ہزار تین سو گیارہ روپے آمدن تھی انکم ٹیکس ریپورٹمنٹ نے اس میں ایڈ کر کے پچاس لاکھ بنا دی اور دو ہزار پندرہ کے اندر فیصلہ ہوا تو نو لاکھ چھتیس ہزار تین سو گیارہ نہیں نہیں نو لاکھ چھتیس ہزار نہ یہ نو کروڑ ہے نہ نوے کروڑ ہے نہ نو عرب ہے تو عربوں کی جو جہداد ہے وہم ایک سوال تو کرتی ہے بتا دے نظرہ کیا ہے پھر بہانہ بنایا گا جناب اکامہ پہ نکالا بھی بھئی ایک آدمی صادق اور امین سے کیا مراد ہے لیکن ہم تو آج کی معاملات دیکھیں گے کس کا قصور ہے آپ کس کو قصور واہ ٹھرہا رہے ہیں آپ کا سسٹم کا قصور ہے ناب کا قصور ہے عدالت کا قصور ہے کدھر آپ کے لگرہ غلطی ہوئی ہے لیکن پروسیکیوٹر جنرل ناب تھے ان کا نام تھا آسکر حیدر صاحب انہوں نے استیفا دیا اب آئے ہیں احتشام قادر صاحب احتشام قادر صاحب کا اس گروپ سے تعلق ہے اس گروپ سے ایک تعلق ہے اور اس گروپ سے تعلق ایسا ہے کہ وہ اس کی کانٹیکس میں اگر دیکھے رہے ہیں انہوں سیاسی طور پر کس گروپ سے تعلق ہے اپنے آسکر حیدر گروپ سے یہ نوملے کے دلوپ سے تعلق ہے پرسیکیوٹر جنرل نے آپ کا میں بہت ہوش آبا ہوں میں تو جانتا ہوں ان کو مجھے تو پتا ہے یا میرا ڈسکلیمر ہے یا آپ کا بیان ہے this is your story نہیں نا 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 I can prove it یہ بھی بتا دوں میں آپ سب then prove it don't say anything without proving پھر دوسری باتوں کو ذرا سمجھئے گا پھر کیا ہے پھر کیا ہے آپ کو اگر یہاں دو 2020 کی اندر جب یہ چلے گئے تو چیز جو ستامے پھروک تھے انہوں نے نوازشیف کے کیس میں کہا تھا کہ مجھے حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر بھروں نے ملو گیا جسید موسن اختر کیانی تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے لندن میں بیٹھ کر عوام اور حکومت پر ہنستا ہے نہایت شرمی ندیگی کا باعث ہے خدا رہا ایک فصولی طور پر کیا ہونا چاہیے تھا ان کی عزت پڑھ جانے کی کہ یہ ایک استعاریت ہے انہیں جیل میں جانا چاہیے تھا جیل میں جانا چاہیے لیکن آپ تو ایسا نہیں ہو رہا یہ مجھے ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ابھی تو بریت ہو جائے گی بڑی یہ بریت ہمیشہ کے لیے ہو گئی یا دوبارہ ابھی یہ معاملات کھل سکتے ہیں بریت پر سوال اٹھ رہے ہیں ابھی تک کبھی آپ بتا دیں عمران خان کا فیصلہ محفوظ ہے کتن دن ہو گئے انہیں کہا تو فیصلہ محفوظ ہوتے دس منٹ میں پندر ستیس منٹ میں فیصلہ آتی ہے سمجھ نہ پڑے گا ہمیں سارے نظام کو کہ یہ نظام ہے کیا نظام جزاں کا نظام ہے اور یہ نظام چاہیے تھا انہیں ٹھیک کرتے یعنی بجائے نواز شیف اس طرح کا ایک impression آتا کہ یہ ڈیل کے ساتھ سارا کام ہو اب تو کوئی ڈاؤ گرہ نہیں کیا کہ ڈیل کے ساتھ یہ سارا کام ہو تو کوئی ڈاؤ گرہ نہیں کیا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فضا بن گئی ہے اور جس دن جلسہ کر رہے تھے نواز شیف صاحب لگ رہا تھا کہ yes maybe now we're going towards elections لیکن election کی تاریخ سامنے نہیں آ رہی نواز شیف نے بھی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے people's party بابا living playing field مانگ رہی ہے اور election کی تاریخ بھی مانگ رہی ہے لیکن جن اداروں نے election کروانا ہے وہ خاموش ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر سمات ہے اور دو نومیمبر کو اس حوالے سے کوئی حکم سامنے آ سکتا ہے election کے دیکارت کے حوالے سے موجود جو ابحام ہے صدر عارف الوی نے اس کو مزید بڑھایا بڑا انٹرسٹنگ انٹیو تھا صدر عارف الوی کا اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن پر بحث ہو سکتی ہے but let's see what he said about elections election commission of Pakistan نے آج اس کی وضاحت کی ہے اس پر میں ڈیبیٹ کرتی ہو میں نے پاس ہے لیکن you agree with the president کہ election نہیں ہوتا نظرات کہ president of Pakistan ہے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے اور سوال کا ایک سیکنڈ نہیں گزرتا جواب نہیں کی طور پر آ جاتا ہے کہ نہیں ہوں گے یعنی میں آپ میں سے پوچھتے ہیں تو میں کچھ سوچتا ہوں سوچ کے کہوں گے نہیں ایسا reaction تھا اس question کا جس سے وہ by itself reaction بتاتا ہے کہ سوال بھی یا شاید جواب بھی تیار تھا اب اس seat کی اوپر اتنے بڑے عوضے کی اوپر بیٹھا ہوئے ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ یہ مجھے نظر نہیں آتے تو اس کی بات کو اہم تو لینا پڑتا but do you agree with him آپ کو نظر آ رہے ہیں میں اسی پیار ہوں کہ ایک بہت آپ مجھے کچھ کہیں گی نا تو میں آپ کی اس حیثیت کی وجہ سے آپ کی بات کو اہم لوں گا اس عوضے کی اوپر بیٹھا ہوا آدمی ٹھیک ایک بات کو اہم لے تھا لیکن جب ہم background میں تھوڑا سا جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی کی ہوئی ہیں اسی عوضے کی اوپر بیٹھ کے ایسی ٹویٹس ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر جا کے ambiguity ہوتی ہے کہ کہیں کوئی نیا پینڈورا باکس کا کچھ نئی چیز تو نہیں کرنے لگا بھائی جان that you don't trust the president yeah I don't trust him you don't no no I don't trust him خان صاحب also doesn't trust him نہیں مجھے نہیں پتا وہ جانے اور ان کا کام جانے لیکن I don't trust him because لیکن وہ سیٹ اتنی بڑی ہے اہدہ اتنا بڑا ہے مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر کہی ہوئی بات کو آپ یعنی اس کو آپ all of a sudden کہیں گے یار اس بندے نے یہ کیوں کہہ دیا اس مقام کی اوپر بیٹھا ہوئی یہ بندہ بات کر رہا ہے کرنوں کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے تو ڈینائل میں بھی بندہ جاتا ہے شکوک و شبہات بھی آتے ہیں تشکیق بھی ہے کہ there is something fishy which he is trying to say لیکن عوضہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات کو آپ یعنی میرے لیے وہ ہے کہ why has he said this thing right there must be something there must be something یہ یہ اہم بات ہے لیکن کیونکہ آپ TTI کے ساتھ رہے ہیں close the associated رہے ہیں آپ الوی صاحب کو بھی جانتے ہوں جانتے ہوں اس وقت جو الوی صاحب کا اور خان صاحب کا آپ اس کا you can say ایک چپ کلیش ہے اس پیٹ ہے کیوں آپ کیا سمجھایئے خان صاحب کی personality سمجھتے ہوئے اور الوی صاحب کی کون صحیح لگ رہا ہے کون غلط لگ رہا ہے اس پہ الوی صاحب کا قصور کم ہوگا بغیر میں پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تیزوں کو جانتے ہوں اس پہ قصور کم کیوں ہوگا کیونکہ الوی صاحب by end of the day president of پاکستان ہے یہاں پہ آپ نے جا کر کچھ چیزیں ایسی کرنی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے آپ مجھے بھی ریالائز کرائیں گی کہ بت کرو یہ اتنا بائشت مت ہو جس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے تو پارٹی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے یہ چلتا جو رات ٹرنڈ ان کے اندر یا تو پہلے دن سے ایک آدمی کہے کہ میں نے سیٹ کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ چلنا ہے میرے لیے تمام پارٹیز برابر ہیں اور میں تھوڑا بہت فرق تو ڈالوں گا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ایک طرف جھک جاؤں گا ٹرنڈ یہ تھا کہ ہر آرڈر کو جب تسلیم کیا جا رہا اور کسی جگہ کی اوپر آ کے آپ پاکستان کا اگر سوچنے لگ گئے ہیں اگر پاکستان کا سوچنے لگ گئے ہیں تو وہ جس کو ہوتا ہے یعنی دو تین سٹیٹمنٹس ایسی آئی تھیں کہ کیوں نہیں پریزیڈنٹ سے ہم نراز ہیں پریزیڈنٹ نے ایسا کیوں نہیں کیا وہ آدھی جب ہو جائیں تو پھر تو نرازگی ہوگی لیکن اگر منصب کا خیال رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنے منصب کو اور پاکستان کو پریوریٹی دیتے ہوئے اپنی سیلک فیمی سائیکالوجی کے طاحت اپنے آپ کو معزز رکھے تو پھر نرازگیاں بھی کام ہوں گی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس چپٹر کیوں پر کیونکہ ایک تاثر کچھ لوگوں نے یہ دیا جس حد تک خان صاحب چاہے تھے کہ پریزیڈنٹ جائیں it was not possible why should he? how can he? right, ٹھیک, ٹھیک I wanted your analysis election commissioner پاکستان نے جو وضاحت کی ہے پریزیڈنٹ کے بیان کی وہ بڑی دلچسپ دیکھ لیجئے سردہ مملکر کے انٹرویو کے دوران election کے نکات کے بارے میں بیان کی وجہ سے یہ تاثر پایا گیا کہ شاید election ملتوی ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے میں اس میں correction کرنا چاہتی ہوں اس کو مزید ملتوی کرنا لکھنا چاہیے تھا لیکن چلیں حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اعتراضات دائر کنے کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا ابتدائی حلقہ بندی پر اعتراضات کی سمات تیس اکتوبر سے شروع ہوگی تیس نومیمبر کو election commission کی جانب سے حلقہ بندیوں کی حتمی فیرست شایعہ ہو جائے گی حلقہ بندی کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا جس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے شاید نظر صاحبہ شاید نظر صاحبہ آپ کی پارٹی actively elections مانگ رہی ہے کل صدر صاحب کے بیان کے بعد کیا آپ کو پریشانی ہوئی کہ election مزید آگے جا سکتے ہیں نہیں پریشانی تو نہیں ہوئی لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ آج جب election commission نے یہ بات کی ہے کہ آگے نہیں ہوں گے تو شیڈیول دے دے نا جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تیس تاریخ تک یہ یہ ہو جائے گا اور تیس تاریخ کے بعد حتمی سب چیز ہو جائے گی تو شیڈ دے دے election کے حوالے سے آپ لوگ کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ میاں صاحب نے جلسے میں election کا مطالبہ نہیں کیا اس حقرہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک آئینی قانونی پروسس ہے ہمارے مطالبے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑھنا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے noon league is okay delayed election سے بات مطالبہ اگر نہیں کرتے اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ایک خواہش کر دیتے کہ اب میں یہاں آگیا ہوں اور میری خواہش ہے کہ وقت پہ election ہو جائیں جیسے اور خواہشوں کا اظہار کیا تو آپ کو خیال سے میاں صاحب کو کرنا چاہیے تھا یہ اس خواہش کا اظہار بالکل کرنا چاہیے تھا وہ لیجر ہی کیا جو election نہ مانگے تو کیوں کیوں انہوں نے نہیں کی اس پہ آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں کام تاثر پایا جاتا ہے لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف مل گیا ایک اور اور انہی کی وجہ سے election جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں اور ویسے تو پنجاب کی طرف سے ان کی ایک سزا جو ہے موطل ہو گئی ہے اور آج جس کی وجہ سے وہ اشتہاری ہوئے تھے کہ وہ اپیل دائر کر کے اس میں نہیں آ رہے تھے بار بار سامات پہ آج وہ حق بھی بہال ہو گیا اور وہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ کنویکٹیٹ کو پروٹیکٹڈ بیل نہیں ملتی آج یہ ماننا انہوں نے کہ جی وہ اپیل میں تھے یعنی کہ سزا ہو چکی تھی اپیل میں تھے اور اپیل میں بھی وہ اشتہاری ہو چکے تھے لیکن آج انہیں بالکل اسی طرح سے یہ ریلیف ملا ہے جب آٹھ سال جب تیارہ ہائی جیکنگ کیس جو تھا مشرف والا اس میں بھی وہ سزا ہو گئی تھی لیکن وہ اپیل میں نہیں گئے تھے لیکن آٹھ سال بعد جب وہ آئے تو جھو دیف تیخان نے انہیں خود بلایا اور ان کا کیس سنا اور ان کو ریلیف دے دیا تو بس آپ نے لگا کہ ان صاحب کا بول بالا ہوا ہے آپ کو یہ نہیں لگا میں نے تو پوری کیفیت سنا دی تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مزید بول بالا ہو جائے گا الیکشن لڑے الیکشن کی کیمپین شنو کر دینی چاہیے ان کو ویسے یہ الگ بات ہے کہ کوویٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ کوویٹ ہو گیا تھا تو ان کا علاج نہیں ہوا تو کوویٹ تو کب کا ختم ہو چکا انٹرنیشنل فلائٹس کب کی بہال ہو چکی اور جب علاج نہیں ہوا تو بیمار نہیں تھے اس نے کہ پھر وہاں رکھتے علاج اگر مکمل نہیں ہوا اور وہ آ گئے تو ایک سٹیٹمنٹ ہے سابق وزیالہ مرادلی شاہ ان کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق نگران حکومتوں کو دو سے تین ماہ کے لیے ہونا چاہیے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتی بٹ یہی سوال جب پنجاب اور کے پی میں ہو رہا تھا ماہم اب یہ تو ہسٹری آپ سے پوچھیں گی تب تو آپ کا یہ موقف نہیں تھا ہم نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے آپ انتظار کر رہے تھے بلکل ہم نے اپنے لوگوں کو ہم نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے ہاں ہمارے اترازات تھے ہمارے اترازات تھے جس میں سب سے پہلا اتراز تو یہ تھا کہ وزیر آلہ کا الیکٹورل کالیج ان کے ایم پی ایز ہوتے ہیں اگر وزیر آلہ ہے اور 99.9% خود وزیر آلہ کہہ رہا تھا کہ لوگ تیار نہیں ہیں اسیمبلی ڈیزولف کے لیے تو یہ اسیمبلی ڈیزولف نہیں ہونی چاہیے تھی دوسرا ہمارا یہ اتراز تھا کہ اس کے بہت زیادہ کونسیکوینسز ہوں گے کہ ایک بڑے صبح میں اور کے پی میں الیکشن خیر کے پی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی تو الیکشن ہو جائے اور باقی میں نہ ہو اس کے باوجود ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس منتخب کیے تھے اور پوری ایکسرسائز کی تھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اس کے باویی بیللیٹ باقی اور ہم ایک بریک لیتے ہیں اور ہم ایک بریک لیتے ہیں مرزہ میت صاحبہ ایکسر آپ لوگ کی دیمانڈ ہے بلکل ہے دیمانڈ ہم بھی چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ ایکسر کیوں نہیں چاہتے ہیں ہم so جب ترزیدنٹ نے کل یہ بات کی تو وہی کنسرن اس کے بعد ہمارے پر جو ڈاؤٹس کریٹ کیا جاتے ہیں اسی الیکشن کی ڈیٹ کا جب ہم نے سینسس کا ایشو ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی ساری پارٹیز جو ہیں اس میٹنگ کا حصہ تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ سینسس کا ایشو جو ہے اور ڈی لیمیٹیشن کا جو ایشو ہے وہ یہ آٹ اف تو بے چلا جائے اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ کرانے چاہیے تو یہ کنسینسس سے یہ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میں سب نے یہ اس چیز پر اگری کیا تھا اور اب جو ہے اس بات کو یہ بار بار کہنا کہ پی ایم ایلین الیکشن نہیں چاہتی میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ غلط ہوگا ایم ایلین الیکشن کا ذکر تو ہو جو ذکر ہوا تھا وہ مریم نواز نے جلسے میں کیا تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے پہلے نواز شریف آ جائیں اب نواز شریف صاحبی واپس آگئے آپ لوگوں نے جلسہ بھی کر لیا سو وائی نوٹ آس فور الیکشن ڈیمانڈ کیوں نہیں کر الیکشن کرائیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ادارہ تو نہیں ہے الیکشن کرانے کا خواہش فریہ اس سے زیادہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ خواہش کس کی ہوگی کہ الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے یہ بڑی گہری بات کیا آپ نے ایک اکٹوبر کا جلسہ دیکھا عوام دیکھی لوگ دیکھے سارا پنجاب سارا پکے پی کے دنیا سڑکوں پہ تھی اور موٹر ویس بلوک تھی آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ جلدی نہیں ہوگی پیپلز پارٹی سے کے الیکشن ہوں یہ پیپلز پارٹی کا جواب دے گی انشاءاللہ صاحبہ اتنا بڑا جلسہ آپ روپی کر کے لئے نہیں دیکھا ہم یہ جلسے جلسے نہیں کھیل رہے پریا جہاں سے دیکھیں جہاں تک سینسز کی بات ہے جب سی سی کا میٹنگ ہوئی تو اس وقت بلوک کے ریزلٹس نہیں آئے اور جتنا ریزلٹ تھا وہ اس کو اپروکسی میٹلی صحیح کہا گیا تھا تو جب بلوک کے ریزلٹ آئے جیسے ابھی حلقہ بندیاں ہوئیں تو اس پر اترازات ہوتے ہمیں تو بلوک کے ریزلٹ پر بڑے کنسرن اس پر ہم اتراز بھی نہیں کر سکے تو اس پر بات کرنے کے بجائے ان سارے ریزلٹ کو صحیح مان کر اور ایک دم ساری یہ چیزیں کر دی گئیں اچھا جہاں تک بات ہے خود ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا کنسرن سب سے پہلے میان صاحب کے کیسے سے ہیں آپ نے مریم صاحبہ کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا پہلے میان صاحب آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے ترازو کے پلڑے کو صحیح کیا جائے گا برابر کیا جائے گا اب برابر اس طرح تھوڑی کہ دھڑا دھڑ سارے بات ایک طرف رکھ دو وہ بھی ایک سب کو نظر آ رہا ہے تو دوسری بحج ہے میں نہیں کہہ رہی آپ بلائیں ماہر قوانین کو اور انہیں بٹھائیں تو وہ بتائیں گے کہ پروٹیکٹڈ بیل کسے ملتی ہے وہ بتائیں گے کہ اپیل سزا کے بعد ہوتی ہے وہ کنوکٹڈ سے وہ بتائیں گے کہ جی اگر اپیل کا ختم ہو جائے تو وہ اشتہاری تھے تو وہ سارا بتائیں گے تو اشتہاری کیوں تھے کیونکہ وہ اس میں بھی نہیں آئے تھے یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کسی کو بھی سن لیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ہمارے لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں ہم وہ بات کوٹ کر رہے ہیں جو کہ ماہر قوانین کہہ رہے ہیں اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں جلسہ جو ہے وہ زمانت نہیں ہوتا وہ میں اگر ڈان کو پڑھ لوں اس کے سیکنڈے تو وہ مجھے سمجھ آ جائے گا کہ ڈان نے بھی کیا ریپورٹ کیا تو یہ بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں آپ جیت جائیں گے لیکن بہت اچھی بات ہوگی کوئی تو جیتے کوئی تو کچھ ہو الیکشن ہونا چاہیے الیکشن مانگا جائے کہ تمام پارٹیز مل کر یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن شیول دیا جائے ہمیں مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہی جیتے نہیں فریہ میری بات سن لیں میں نے شہلہ صاحبہ کا جواب دینا ہے مجھے یہ بتا دیں شہلہ صاحبہ کہ دو ہزار ساتھ میں بینظیر صاحبہ کو پروٹیکٹڈ بیل ملی تھی کہ نہیں ملی تھی جب وہ واپس آئی تھی اس کے ساتھ کسی کو ڈلاب نہیں تھا اس کے ساتھ کسی کو اس کے ساتھ کسی کو ڈیشو نہیں تھا آج جو ہے پرمنٹ پرمنٹ ایک منٹ پرمنٹ مجھے جیل سے گئی تو نواز شریف صاحب یہ بیان نواز شریف صاحب کو ٹیمپریری بیل ملی وہ آئے انہوں نے آ کے ایک دن جلسہ کیا انگلے دن وہ کوٹ میں حاضر ہو گئے دو سو پیشیاں جب نائم کی میاں صاحب نے کاٹی تھی اس وقت تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ قانون میں کہ جو سارے پلنے وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے آج تو ہے ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اس وقت جو ہے عواظ باختہ لوگ کہاں تھے جب جو پی ٹی آئی کے ہیں اس وقت کہتے ہیں نہیں میں آپ کی بات دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں یہ جو عواظ باختہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس وقت کہاں تھے امران خان صاحب عدالت سے بچنے کے لیے لوگوں کی لاشے گرانے کو تیار تھے آج اکیس اکٹوبر کا جلسہ دیکھ کے عوام دیکھ کے پاپلارٹی دیکھ کے اسی فیصد لوگ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سن رہے تھے اس کو سرا رہے تھے اس کے بعد ہی یہ جو اترازات کیوں اٹھ رہے ہیں اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں ہم کمپیرزن کر لیتے ہیں مائزہ صاحبہ اگر پی ٹی آئی کو بھی اجازت مل رہی ہوتی جلسہ کرنے کی ابھی تو کمپیرزن بنتا نہیں ہے لیکن جو بات کی ہے شہلہ صاحبہ نے وہ یہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کوئی بھی جی جائے اس ارلیونٹ کہ آپ کا بلا جلسہ ہے ان کا یا ان کا ہے نہیں فریہ کمپیرزن کیوں نہیں بنتا جب امران خان صاحب کے جلسے ہوتے تھے دنیا بول اٹھتی تھی کہ جی یہ تو وہ میں جب پی ایم ایل این کا جلسہ ہوا ہے تو ہمارے جلسے پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے اور ہمارے جو جلسوں کے اندر پانی جو ہے وہ عوام ہی عوام ہوتی تھی لیکن پانی جو ہے پہنگ دیا جاتا تھا اگر اجازت دیں اب عزت صاحب اس پر کچھ رائے ڈالنا چاہیں میں پھر ہی کے پاس آگئی ہوں جی شاہلا کیا آزت صاحب بڑی دیسے ایسے نہیں باعظہ بھی ایسے کسی کو نہیں کہیں میں نے بات کو آپ نے جواب دوں گا میں نے جواب سنوں گا آپ سے کہا جواب دے سکیت نہیں حضرت صاحب میں مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں جی ورنہ جس رفعیہ کی مرضی آپ بات کر لیں ہمیں کر لوں مجھے کوئی اطراز نہیں جی شایل صاحبہ دیکھئے بات یہ نہیں کہ عوام ساتھ ہیں نہیں عوام تو آج تک ظلفقار علی بھٹو کے مرڈر کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں لیکن عدالتوں کا ایک طریقہ ایک کہا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرویز مشرف والے ہائی جیکنگ کیس میں بلکل جھوٹا تھا لیکن میاں صاحب باہر چلے گئے تھے اپیل بھی نہیں کی تھی سزا ہو گئی تھی تو جب یہ واپس آئے تو افتخار چوڑھرین نے بلایا اور کہیں ہم خود سنتے تو الحمدللہ ان کو بڑی سہولت ہے اس دفعہ بھی جو انہوں نے جتنی بھی پیشیاں بھکتی نا بھگتتے ہیں ظلفقر علی بھٹو بھگتے تھے بی بی صاحب بھگتی تھی ایک پیشی اسلام آباد میں ہوتی ایک ملتان میں ہوتی تھی لاہور میں ہوتی تھی کاراچی میں ہوتی تھی ساری بھگتے تھے زرداری صاحب نے ساڑھے گارہ سال جیل کٹی ہے سزا نہیں ہوئی تھی جیل کٹی کیونکہ خواہش تھی سب کی کہ وہ جیل میں رہیں اور ابھی تھوڑے دن پہلے بھی وہ ان کی سندھ میں مقدمہ نہیں جل سکتا تھا وہی جاتے تھے اسلام آباد پھر ایک دفعہ زمانت پہ نہیں گئے تو کہا اس ٹریچر پہ ڈال کے لاؤ میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن عدالت کا ایک طریقہ ایکار ہے کہ وہ کنوکٹڈ تھے لیکن ان کو پروٹیکٹڈ بیل ملی اور آج بھی جس کی وجہ سے وہ اشتہاری ہو گئے تھے اور ان کو دوبارہ کیا گیا تو یہ اچھی ہمزہ تو خوشی ہو رہی ہے یہی سہولت ہر ایک شہری کو ملنے چاہیے اوکی جی حضرت صاحب اچھا دی پہلے تو میں نا پاکستان پیپلز پارٹیک تحسین اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے لیفٹس جماعت ہے انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں وہ الیکشن ہو جانا لیکن مسئلہ کیا ہے پرابلم یہ ہو گئی ہے کو یاد ہوگا کہ جب نوے دن کے خیبر پختون کا کہ الیکشن کرانے کا کہا تھا یہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی اور یہ اب بعد میں یہ تیہ ہو گیا کہ انہوں نے کے والے سے کوئی بات نہیں ہے الیکشن کروائے نہیں گئے بہانہ بنایا گیا سیکیورٹی کا اور پیسوں کا اور الٹیمنٹی وہ بھی ثابت ہوا غلط ہے دوسرا یہ تھا کہ پاکستان تین دن پہلے حکومتیں تحلیل نہیں یہ ایک پورا ایجنڈا تھا پاکستان مسلم لکنون کا کہ انہوں نے نیشنل اسیمبلی اور تمام تینوں سبائی اسیمبلی باقی ہیں وہ تین دن پہلے تحلیل جان بوچھ گئے کی تاکہ نوے دن کا پروسس کیا جائے آئین میں تو اسیمبلی تقریباً پوری ہو گیا ساڑھ دنوں کے اندر الیکشن ہونے تھے پھر ایک جو بڑا بلندر کیا وہ سیکشن فیفٹی سے ترمیم کر دی ان سب نے ملکے ہوئی ہے غلطی ہو گیا پاکستان پارٹی سے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے صدر کو آئیٹیکل فورٹی ایٹ فیفٹی ایٹ وان او فائی وان او سیون میں وان ارسکویا دو سو چوبیس دو سو چوبیس ایک کو سامنے رکھا لیکن یہ بلندر ہوا پھر ایک اور بڑی گلتی ہو گئی کہ کچھ طرح کا مفادات کاؤنسل کی اندر ساکیل صاحب آئین آئین تو آپ توڑتے رہے ہیں پنجاب کے اندر جب آپ نے اسیمبلیاں توڑی آئین تو آپ توڑتے رہے ہیں نہیں آپ تو ایسے شروع میں جیسے کوٹ میں لوگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں دلائل دے رہے ہوتے ہیں آئین تو سب سے پہلے پریسیڈنٹ آپ کہہ کہ آپ نے اسیمبلیاں توڑی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو الیکشن کی دلے کرنے کا یا الیکشن کو پیچھے کرنے کا آپ اصل میں گھبرائے ہوئے ہیں صدیق صاحب کی مجھے آواز کرنے ہی جی حضرت صاحب یہ کب ہو لیے ہیں ہرکا بنیاں تب ہو لیے ہیں آپ چھے پچھے آپ نے آپ پانچ سال ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کی ہی نہیں بڑا اگر بنیاں کیے ساکتے ہیں اور فیفٹی ون آرٹکل اوور رینڈ نہیں کرتا 24 کو اور یہ ہرکا بنیاں اونے کین بھیتی ہے کبھی بڑی 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 رول ہے اسکرندہ سب سب نے اس کو ڈیلے کیا نہیں دیکھیں دیکھیں جو بات سمجھنے والی ہے نا فریہ وہ یہ ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اب آگے نکلے یہ عدالتوں میں کیس میں نے فائل کیا نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا اور میں ثابت کر دوں گا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے پاکستان مسلمن نون کا ایجنڈا کیا ہے آپ دیکھیں رو سہی نا ٹرانسفر پوسٹ ایک نگران حکومت میں کیا کچھ کر رہا ہے اس سب تو اگر دکھا جائے تو بھی ان کے بندے انہی کے لوگ سارا کچھ نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ڈیل ڈیل یہی تو ہے اگر اتنا ڈارہ خوف ہے بہت 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 جلسہ کر لی ہے کبوتر دیکھیں ہم نے کس طرح اڑھے اگر اتنا اگر ہے تو چاہیے کہ الیکشن فوراں گئے انہیں کہیں الیکشن کو ایلان کیا آپ کا پوانٹ بلو آزاد ہے کبوتر بھی کہتے راز آپ کو what's wrong with that تو آپ بھی اڑا دیتے ہیں آپ بھی آزاد ہے کبوتر دیکھیں آپ بھی آزاد ہے کبوتر دیکھیں آپ کو کبوتر دیکھیں بتانے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کوئی جو نواز شریف ہے وہ کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا رہا گیا کیا چیز آگیا خدا رہا یہ لوگ اب نہیں جا سکتے یہ کیسے آپ میں سکتے یہ مولی بات آپ پاس شریف تو آئے تو عوام آئیے نا آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ دس فیصہ سے زائدہ لوگ تھے ستر فیصہ پہ لاہور سے لوگ تھے پتہ چاہلے گا ایک ایک اور جلسے کی کہانی آگیا ہے ملک میں انتخابی گہمہ گہمی ہو رہی ہے سکام پاکستان پارٹی نے بھی 28 اکٹوبر کو جہانیا میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے آج سکام پاکستان پارٹی کی تجمعان ڈاکٹر فیدوس آشکوار نے ٹوئیٹ کیا کہ سکام پاکستان پارٹی کو شاہین کا انتخابی نشان لوٹ کر دیا گیا ہے لوگوں کے خدشات دور ہو گئے ہیں اور اب شاہین پرواز کرے گا ڈاکٹر صاحبہ تو شاہین کی پرواز دیکھ رہی ہیں لیکن اس سکام پاکستان پارٹی میں دو ڈیویجنز نظراری ہیں ایک دھڑا نون لی کے ساتھ اچھے مراسم کا خواہ ہیں جبکہ دوسرا دھڑا نون لی کی بھرپور مخالفت کا خواہ ہیں کل ہم آئے ساتھ ڈوگا صاحب موجود تھے پروگرام میں let's watch what he said آپ کی جماعت ایکچولی کافی حد تک باتشیت میں بھی ہے سپورٹ بھی کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم سارے پاکستان کے اس حد تک تو وہ نہیں ہے نا نمی ٹی کے ہم ایک دوسری کی شکلیں بھی دیکھنا نہ پسند کریں مگر ایک سیاسی کنمنشن میں جانا دیفنیٹلی پھر اس کی جو ہے وہ دیمنشن چینج ہو جاتی ہے تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کم از کم کہ اگر کل کو کوئی ایسی سطح پر پلان ہوا کہ ہماری جماعت نونڈی کے ساتھ کوئی بازابتہ حصہ میں چلے گئے تو پھر آپ دیکھیں گے میں تو پھر اس جماعت کا حصہ نہیں رہے جو روکری صاحب یہ کومنٹس آپ کے فارمر کوشمیٹ بھی ہیں جا میرے کوشمیٹ بھی ہے رومیٹ بھی ہے جی اوکی سو باعث دوک ہے نہیں لیکن اپنیاں نہیں ہے کہ نہیں ہے میں باعث دوک ہے نہیں لیکن میں یہ انڈوس کروں گا کہ ہاشم ڈوگر کا جو کنسرن ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے پارٹی نے اپنے ایک دوسرے کے مخالف اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکاب کے سائنگ میرا نام لکھو اور ساتھ کسی اور کہو دشمنیاں یا عداوت کی بات تو ہو نہیں رہی کہ ہم ایک دوسرے کو لانتان کریں یا حق و باطل اس کو مارکہ ٹھہرائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمارے ساتھ جو بھائی یا جو دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے معاملہ بڑا کرلے ہو رہا ہون چاہیے صاف اور واضح ہونا چاہیے ان کو یہ میسج ہم کبھی بھی نہیں دیں گے کہ ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں لیکن جز دن آن چولری صاحب موجود ہے نواز شیف کو ویلکم کرنے ہیلیکوپٹر جھانگی تین صاحب کا اگر وہ عمل نہ ہوتا تو آج یہ سوال جواب بھی نہ ہو آپ نے پوچھا جھانگی تین صاحب یہ ایک ایسی پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہو جائے یہ سوال تو کرے ہم تو دیکھیں نا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ صاف شفاف بات کا صاف شفاف جواب ہمیشہ دیدے دیتے آئے ہیں چاہیے کسی بھی پارٹی میں تھے چاہیے پچھلی میں تھے اور ان صاف شفاف جوابوں دینے اور اس کی وجہ سے معاملات گڑڑ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم تو کہتے آئے ہیں کیونکہ پروگرس سے پولٹیکل پارٹی کے لیے یہ لازم ہے اب وہ اگر عمل نہ ہوا ہوتا تو آج یہ ڈیبیٹ بھی نہ ہو رہی ہوتی یعنی ہوتی ہی نہ ہم نے الیکشن رڈنا ہے اور ہمارا مقابلہ ہے انونلی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مقابلہ ہے ابھی نہیں پر آپ کے اندر جو ہمارا مقابلے کے لیے آپ نے ہیلکاپٹر بھیج دیا کہ چلے اچھا مقابلہ ہو جائے غلط ہوا نا بالکل غلط ہوا کیونکہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ کر لیں کہ ہم نے کھٹے لڑنا ہے جیسا کہ ڈوگر صاحب نے کہا will you leave the party میں کبھی کٹھا نہیں لڑوں گا آپ کبھی نہیں لڑیں گے سوالی نہیں پیدا ہوتا میں ہمیشہ بات میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں جو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میری بات کا لکھ لیں یہ on record ہے ہم اس چیز کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے بھی نراز ہیں لیکن پی ٹی آئی سے نرازگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پی ایم آلین سے پی ٹی آئی سے جو ماری نرازگی اس کی وجہات ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھیں اگر ہم میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جو میں کوشش کر رہے تھے ہم لوگ یا میں جو تھا تو یہ حالات ہی نہ آتے ٹھیک ہے ہمیں پراغرس سے پلیٹیکل گروت پر چلنا چاہیے تھا نقصان کیا تو وہ ایک لہذا چیز ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نون کے بیانیے کو یا نون کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے یا ان سے اتحاد کی بات کرنا شروع کر دیں گے یا اتحاد کو سپورٹ کریں گے نوٹ اٹھال رائیت شیعالہ صاحبہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ وفاقی کیابنٹ میں نون لیگ کے لوگ شامل ہیں ہمارے شوہ میں خوشی شاہ صاحبہ نے تو کہا کہ ساتھ بندوں کے میں نام بتا سکتا ہوں ان کو نکالا جائے اب وزیعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس کی سماعت بھی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اکشن ہوگا اب سماعت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ دیڑ تک چلے گی کب تک چلتی ہے اس وقت تک وہ کیا کیا کرتے اس کو بھی دیکھ لیں گے اچھا دوسری بات جہا ہے میں کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ بات میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ دو باتوں کے تو میں نے جواب دے دیئے تھے کہ الیکشن جو نائنٹی ڈیز والے اور سینسس کا دیکھئے کوئی بھی جب قانون بنتا ہے نا تو وہ سمپل میجورٹی سے پاس ہو جاتا ہے اس میں آپ جو ہے نا اگر کچھ قانون بنا رہے ہیں تو اس میں ضرور آپ دو بھی دا سبجیکٹ آپ دا کونسٹیٹوشن لیکتے ہیں تو اگر ہم مخالفت بھی کرتے ہیں تو یہ سمپل میجورٹی سے پاس ہونے والے قوانین ہیں جب اس کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹو تھرڈ چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس میں یہ کردار ادن نہیں کر سکتے تھے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو استقام پارٹی نے بھی اپنی ایکٹیوٹی شروع کر دی لیکن مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر پی ٹی آئی میں گئے اور چلے گئے نا لیکن شوق سے سیاست نہیں کی جاتی مجھے حیرانی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا شوق تو سیاست کرنے سیاست بڑی سمجھداری کا کام ہے آپ سمجھ کے کرتے ہیں سیاست کہ کون ایسی پارٹی ہے جو میرے خیالات سے جو میں اپنے ملک کے لیے رکھتا ہوں اس سے میچ کرتی ہے اور اس سے بھی اچھے خیالات رکھتی ہے اب ایک پارٹی میں گئے پھر تبدیلی کا نعرہ لگا کہ یہ ہوا کہ آپ خود تبدیل ہو کے استقام میں آگئے استقام پارٹی میں ابھی خود اتنی مستحقم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے تو کیا سوچ کے لوگ پولٹیکل پارٹیز جوائن کرتے ہیں اچھی بات ہے فردوس صاحبہ کو انہوں نے ابھی ترجمان کہ دیا بیچ میں تو انہوں نے بٹھا دیا تھا لیکن یہ ایک بڑی جیدار ہے جو ملتا ہے اس سے خوش ہو جاتی ہے رائیت آپ کو لگ رہا ہے کہ نظریہ نظریہ کلیر نہیں ایسی کام بخصان پارٹی کا that's what you think بہت سارے لوگوں کا نظریہ کلیر نہیں تھا جب پی ٹی آئی میں بھی گئے آپ دیکھیں کہ دو ایک دوسرے کے سامنے لڑتے تھے جایوے دھاشمی اور شاہ محمود قریشی لیکن وہ پی ٹی آئی میں پہنچ گئے تو کیا نظریہ تھا اسی طرح محمود مولوی صاحب نے کراچی میں آمیر لیاقت کی سیٹ سے پی ٹی آئی کا الیکشن لڑا اور اس دخل لڑا کہ جب وہ سمجھ سب کو نظر آرہا تھا کہ پی ٹی آئی کس راتے تھے یہ بڑا آپ نے ویسے گولڈن پرانا کیا اور اس سے کام اس سے کام میں بھی اس سے کام میں بھی چلے گئے تو اس سے کام کا کیا نظریہ ہے جب پی ٹی آئی میں آئیے تو اس وقت کیا نظریہ تھا لوگوں کا کیا یہ تھا کہ نون لی کو توڑنا ہے یا نون لی کو کمزور کنا ہے اور آج اس سے کام پاکستان پارٹی کا کیا نظریہ ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جس جگہ کی اوپر ماری پارٹی جو چل رہی تھی جس میں ہم ساتھ تھے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی پاکستان کی بھالی چاہتے تھے پاکستان کو اپگریڈ کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو ان کرائیسس سے نکالنا چاہتے تھے چل پڑا معاملہ کسی اور طرف اور ہم پھر ہم پھر علیدہ ہو کر ہمارا وہی نظریہ ہے اپگریڈیشن آف پاکستان اور روٹی کپڑا اور مکان چالیس سال کے نارے سے نکل کر آج بھی وہی روٹی کپڑا اور مکان کے نظریات نہیں ہیں ہمارے ہم ان کھلواروں میں نہیں ہیں نام عوام کے جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلنا چاہتے ہیں ہمارا وہی پراؤگریڈیشن آف پاکستان اداروں کو مضبوط کرنا جو ہم لے کے چلے تھے جس کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ میں ان پارٹیز کے خلاف ووٹ ملا تھا سو ان پارٹیز کے ابھی بھی خلاف ہیں آپ ہم ہمارا نظریہ وہی ہے ہم اپگریڈیشن مانگتے ہیں ہم امرجنگ ٹکنالوجیز مانگتے ہیں ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم ان پرانی پارٹیز کے جو ان کا مرویجہ طریق ہے جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو اپنے تابع کر کے پٹواری اور گرداور کو اپنے ساتھ ملا کے رجسٹری محرر کو ساتھ ملا کے لوگوں کو رسوا کیا جاتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اوکی رائیڈ ازا صدیق صاحب لاس پویشن ٹو یو جو تا عمر نا اہلی کی شک ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے نواز شہی صاحب پہ یا نہیں ہوتی نئے قانون کے بعد دیکھیں آئیں آئیں سوالے سے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایپ جو ہے وہ صادق اور امین کوالیفیکیشن کے سیکٹر میں آتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹری ڈیل کرتا ہے ڈس کوالیفیکیشن میں ڈس کوالیفیکیشن میں لیمٹ ہو سکتی ہے پانچ سال کی دو سال کی ٹیکس نہیں دیا بینک کا کرزہ نہیں دیا لیکن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اگر آپ لیمٹ بھی دیں گے پانچ سال کی تو اس کا اطلاق آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایپ پہ کبھی نہیں ہوگا اور ویسے بھی سپریم کورڈ کی ججمنٹ ہے سپریم کورڈ نے اپنی ججمنٹ میں پانچ میمبر پہچ میں کہا تھا کہ ڈس کوالیفیکیشن فورا لائف ہے اور وہ سپیسفیکلی نواز شریف کی حوالے سے گئے تو نواز شریف ابھی اگر یہاں سے بری بھی ہو جائے دونوں میں اپیلوں میں یعنی ایک میں دس سال سزا ہے ایک میں سات سال سزا ہے تو بڑی جو ناہلی ہے اس سکسٹی ٹو ون ایپ کے زیادہ پاناما کیس کی اندر ابھی وہ پڑی ہے اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے اگر سپریم کورڈ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے وہ اس کی انٹرپٹیشن کرے ابھی اسیملی تو ہے نہیں تو دو تہائی اکسریت کا تو خواب ہی ہو سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے معاملات ہیں نا سارے نظر آ رہے ہیں اور عوام کو اس لیے ٹرسٹ رہی ہے بڑی سی نسی بات آپ کو بتا ہے محاملات کا معاملات ابھی آئندہ جنہوں میں مائزہ صاحبہ کو اچھی خبر سنا دی ہے ایڈین ادھر پروگرام اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے this was your news obviously do take care of yourself اللہ حافظ